اچھے تکے کھانے بے حسن اس منظران تے اللہ دی اطاوہ امیر مینائی حضرت امیر مینائی پیش کر رہے ہیں کہ درے کریم پے محشر میں تا کے راہ ملے اُتھے ویڑنی رام لبے کہ انجھے دیکھ لوگاں اے جستجوے کہ پیڑ اتنی ہیں تے بے نیاز اتنے ہیں جی آج نیکاں پچھنا ہی نہیں پیا سارے گناہگار کھلا رہے سامنے فرمایا میں نا میں نے طبیعت آئی ہے میں آج گناہگاراں بخشاں کھلو پچھے تسی سارے نیکو نیکاں آنکھیں آسی اگے کے انجھ پہنچاں ساری عمر تقوی کیتا ہے نمازہ پڑھیاں پاک رہیاں گناہ نہیں کیتا کوئی بدکاری نہیں کی تھی پاک صاف زندگی اے چٹے لٹھے یار زندگی گزاری یہ اور پہنچاں کے انجھے مالک تاں بدکاراں تے گندیاں سامنے کلاہار کے کھلوتا ہے آنے آو او اتنے آج منہ کرم آیا ہے تو سامنے ہون نیکاں تک کیا کہیں نہیں کراں انہاں کیا کہ گناہگاروں میں چھپ چھپ کے بے گناہ ملے گناہگاروں میں چھپ چھپ کے بے گناہ ملے اون رانی لبنی نیکا ماں اون ہیک ذریعہ رہ گیا ہے کہ گناہگار کسی نہ آسرا کہنکے تھے اگے آس ہمڑے بڑے بڑے پاک باز لوگ گناہگارہ نہ سارا کہنکے تھے اسنی بارگاہ بے ٹولیانچ بڑھنے پہنے این نیکن لیکن اسنی روجی آئی یہ کرم تے گناہگارہ بخشنے اے بے نیازی ہے اتھے دم آرنڈی نہیں مجال دل لگڑا بے پرواہنال میرے جدہ امجد حضرت پیر میرے علی شاہ نے اسی مقام پر فرمایا تھا کہ دل لگڑا بے پرواہنال دل لگیا ہے تو اس بے پرواہنال لگیا ہے جتے دم آرنڈی نہیں مجال کسی دی جرت نہیں جساں آگیا اے پچھے اٹھو تسی ٹھیک ہے میں تساں بڑا خیال کرنا میں نے کاغذانچ پاک ہو ساف ہو لیکن اے جڑے بندین گناہگارہ پیڑین اے کس کو لگنڈ میرے تسوا اے شرمندین اے آنے لون اساں بخش تینے تسواہ اور یا کوئی بوہ داس فرمایا ہے نہ میں بخشنا پہلے اتھے پھر نیک بھی اگے ونجڑے ہستے گناہگارہ شامل ہونے مت اسیوی نہ نال اگے ہوئے یا اے او بے نیازی تو دولت دنیا انسان کو خراب کر دیتی ہے اس کی حرص تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ جس کو اللہ نے مال دے دیا اور اس کو بہت بڑی چیز دے دی اگر اللہ اس پر نراض ہوتا تو اللہ نے اس کو اتنے مال کیوں دیا اتنی اولاد کیوں دی یہ کوئی میار نہیں ہے انسان کے بلند ہونے کا کہ وہ بہت بڑا مالدار ہو پیسہ اس کے پاس بہت ہو تو وہ بہت بڑا آدمی ہے اللہ نے فیصلہ فرما دیا قرآن میں فلا توجب کا اموالہم ولا اولادہم اے میرے محبوب یہ جو کفار ہے نا جن کے دل میں میری محبت نہیں ہے جو میرے شریک ٹھہراتے ہیں بہت سے بھتوں کو جو میرے سوا اور بھی دنیا میں طاقتیں مانتے ہیں کہ یہ بھی کچھ کر سکتی ہیں اگر ان کو میں نے مال دیا ہے پیسہ دیا ہے اولاد بہت دے دیئے فلا توجب کا اموالہم ولا اولادہم ان کی اولاد کا زیادہ ہونا اور ان کے مال کا زیادہ ہونا تجھے تاجب میں نہ ڈالے یا تجب کی نظر سے نہ دیکھ کہ اگر اللہ ان پر نراض ہوتا تو ان کی اولاد اتنی کیوں دیتا اور ان کو اتنا پیسہ کیوں دیتا فرمایا بجز اس کے یہ وہی انما ہے یہ مفید حسر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اس کا ترجمہ لفظی یہ ہے حسر کر دیا بند کر دیا بات کو کہ نہیں ارادہ کرتا اللہ اس کے سوا کیا لِيُعَزِّبَهُمْ بِحَا تاکہ جن کو میں نے زیادہ اولاد دی ہے زیادہ پیسہ دیا ہے زیادہ دیتا دیا ہے ان کو میں اسی اولاد اور اسی مال کے ہاتھوں عذاب دوں دنیا کی زندگی میں میں نے اس لیے ان کو پیسہ دیا ہے ان کو مال دیا ہے لِيُعَزِّبَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا اور پھر آگے بھی دیکھئے کہ چلیں دنیا کی زندگی ہے کسی مندل پر توبہ کر لیں گے نئی وَتَضْحَقَ آنفَسُهُمْ اور ان کی سانس اس صورت میں نکلے گی وہ ہم کافرون کہ وہ کافر ہوں گے کفر کی حالت میں مریں گے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھیں گے پیسے کو ہی سب کچھ سمجھیں اسی کی پوجہ کریں گے تو کیا ثابت ہوا قرآن نے ہمیں کیا یعنی سکھایا اور کیا نصیحت عطا فرمائی کہ میں دیتا ہوں کیونکہ داتا میں ہوں دیتا میں ہوں کیونکہ دینا مجھے ہی سجدہ ہے معافی مانگنی ہے تو مجھ سے مانگو کیوں ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو کیوں ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ ڈرنے کے قابل بھی وہی ذات ہے اور بخش دینے کے قابل بھی وہی ذات ہے دنیا میں کسی سے نہ ڈرو بڑے سے بڑے آدمی سے نہ ڈرو حضرت علی نے کا ارشاد مجھے ایک یاد آیا یہاں علی المرتضی نے فرمایا ایک دفعہ سبحان اللہ مدینہ العلم والی ان باب و ہا کا کیا مقام ہے علم کا فرمایا کہ اے مسلمان جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے نہ ڈر جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے نہ ڈر اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس سے ڈر پوچھا گیا مولا اس کا مطلب کیا ہے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی تجھ پر ظلم نہیں کرے گا تیرا کوئی مال غصب نہیں کرے گا زمین غصب نہیں کرے گا تیری کوئی چیز لوٹے گا نہیں تجھے دھوکہ نہیں دے گا فریبکاری نہیں کرے گا مکاری نہیں کرے گا ایاری نہیں کرے گا اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس سے ڈر وہ کمبخت ایک ساپ ہے جو ڈسے گا موقع پا کر تجھے ڈس جائے گا یہ علی المرتضی کا ارشاد مجھے چلتے چلتے یاد آگیا تو کیا ہے اللہ سے ڈر کیوں ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ بخشنے والا وہ ہے ہے جی اگر تو کسی پیر فقیر کے پاس بھی کہتا ہے جی میرے جرم ماف کرو بھئی جرم ماف کرو کیوں پیر فقیر تو ماف کرنے والا نہیں ہے ماف کرنے والا تو وہ ہے ہاں تم نے اگر کسی پیر صاحب کی یا ان کی کوئی توہین کی ہے کوئی برے الفاظ کہیں ہیں کوئی ان پر الزام تراشی کی ہے ان کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے ان کی کوئی گستاخی کی ہے تو تمہیں اگر ندامت آئی ہے تو تم ان سے شخصی طور پر مافی مانگ سکتے ہو حقوق العباد کے حوالے سے چاہے وہ پیر صاحب ہوں چاہے مشرف صاحب ہوں چاہے کوئی طبقہ بھی ہو آپ اس سے مافی مانگ سکتے ہیں اور اگر آپ کو وہ ماف نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اللہ ماف نہیں کرے گا آپ کو چاہے میں ہوں چاہے کوئی غور ہے لیکن آپ مجھے اپنے گناہوں کے لیے سمجھ لے کے جی پیر صاحب مجھے ماف کر دیں بھئی پیر صاحب کون ہے پیر صاحب تو خود اس کی محتاج ہیں وہ تو خود اس کی جناب میں اپنے گناہوں کی مافیاں مانگ رہے ہیں بڑے بڑے لوگ یہ تو انبیاء نے نہیں بھی کہا تو مافی کا تصور کسی انسان کے ساتھ نہ باندو ہاں اگر تم نے ان کا حق کوئی چھینا ہے تو اس سے مافی تمہیں مانگ نہیں پڑے گی چاہے وہ ادنا آدمی ہے چاہے وہ اعلی آدمی ہے گناہوں کو جو مافی ہے وہ صرف اللہ دے سکتا ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ ڈرنے کے قابل بھی وہی ہے تم کسی سے کیوں ڈر ہو جی میں آپ کے براہ راست آپ کے خلاف میں کیا کر سکتا ہوں کچھ بھی نہیں کر سکتا میرے پاس کوئی طاقت نہیں آجز ہوں میں آپ کا میں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں دنیا کے سامنے کہہ رہا ہوں ہاں اگر آپ نے مجھ سے زیادتی کی نہ حق میرا میرے لیے وہ الفاظ کہے وہ باتیں کی جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے تھی تو وہ میں کیس اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا کہ مالک توں جان اور یہ جانے میں تو اس کو چپ نہیں کرا سکتا اس کا بدلہ میں نہیں اس کو دے سکتا میں نہیں دینا چاہتا تیرا توں اس کا بھی خالق ہے میرا بھی خالق ہے اب میں فیصلہ تجھ پر چھوڑتا ہوں پھر اللہ فیصلہ خود فرماتا ہے پھر دنیا دیکھتی ہے جب فیصلہ وہ فرماتا ہے پھر دنیا دیکھتی ہے یہ نہ آپ کہیں کہ کسی سے آپ زیادتی کریں جناب تو آپ کہیں کہ اس کے لیے غوث یا کتب یا عبدال یا بزرگ ہونا ضروری ہے کہ وہ بدوا سے یعنی وہ تمہیں نقصان پجائے دے گا کچھ بھی نہیں کوئی پہنچا سکتا اگر آپ کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے اور اگلا بھی شرمندہ نہیں ہے تو آپ اس کیس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں اور وہ آدمی مظلوم ہے اور مظلوم کے لیے کیا کہا مرزا بے دل نے سنیے اور انگزیب نے اپنے بیٹے کو جو اس وقت حیدر آباد دکن کا گورنر تھا جب مرزا بے دل نے یہ شیر کہا تو اور انگزیب نے یہ شیر لکھ کر اپنے بیٹے کو بھیجا کہ اس پر عمل کرنا جو مرزا بے دل نے شیر کہا ہے بیٹر سز آہ مظلومہ کے ہنگاں میں دعا کردن بیٹر سز آہ مظلومہ کے ہنگاں میں دعا کردن بیٹر سز آہ مظلومہ کے ہنگاں میرا گلہ ذرا ٹھیک نہیں ہے چلا رہا ہوں ہنگاں میں دعا کردن اجابت ازدرِ حق بہرِ استقبال میایت مظلوموں کی آہ سے ڈر یتیموں کی آہ سے ڈر یتیموں کے مال کھانے والے یتیموں کا مال غصب کرنے والے دوسروں کے حقوق کو چیننے والے فرعبکاری اور آیاری دکھانے والے مظلوموں کی خاموش مظلوموں کی جو تیرے سامنے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے جو تیرے خلاف زبانے دشمنی طراز نہیں کر سکتے اس کی آہ سے ڈر کیوں کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے قاضی الحاجات کی بارگاہ میں اس بڑی چھت والے کی بارگاہ میں جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اجابت ازدرِ حق بہرِ استقبال میایت قبولیت ادھر یہ ہاتھ اٹھاتا ہے ادھر اللہ کی بارگاہ سے قبولیت اس کے دعا کے استقبال کرنے کے لیے چل پڑتی ہے سمجھائی؟ اجابت قبولیت ازدرِ حق یہاں متقی ہونا ضروری نہیں ہے نماز روزے کا عادی ہونا ضروری نہیں ہے پاکباز ہونا ضروری ہے مظلوم ہونا کافی ہے متقی ہونا ضروری نہیں ہے کہ اللہ اس کی سنے گا نہیں ایک طرف میں کہتا ہوں کہ ایک بڑا مقبول اور پاک بات عرض کر رہا ہے شاید اس کی قبولیت میں تیس سال لگ جائیں دعا کی اور ادھر ایک مظلوم اگر کر رہا ہے تو ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی مظلوموں کی آہ سے بچو میں ایک گل سنا ہوں تھکے تھے نہیں آنکھ سو مولوی ڈاڈا آندہ نہیں آجے میں کوئی پیشاور مولوی نہیں ہا میں تھا اپنے مرضی نہ بولنے ہاں آدمی چنگیز خان بڑا حلاقو بڑا ظالم آدمی تھا میں اللہ کے جو کھیل ہے اور کس سیکنڈ میں وہ بدلتا ہے اور مظلوم کی آہ پہنچتی ہے دیکھئی آپ یہ ظالم اتنا تھا کہ اس نے بغداد پر حملہ کیا تو ہزاروں لاکھوں حتیٰ کہ نجم الدین کبرا جیسے ولی کامل کو شہید کر دیا اور ان کی وفادار دیکھئے کہ اس کو پتا تھا اللہ کا مقبول ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس نے اگر بدعا دی تو مجھے شاید مار ہی نہ دے اللہ اس نے پہلے کہل آ کر بھیجا نجم الدین کبرا میں بغداد پر حملہ کرنے والا ہوں بہتر ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں میں بغداد پورے کو تہہ تیک کروں گا حضرت نجم الدین کبرا نے بھی فرمایا ہلاکو میں ایک اللہ کا آجز بندہ ہوں میں نے اس شہر میں بغداد کے شہر میں چالیس پچاس سال ان لوگوں کے ساتھ گزارے ہیں یہ وفا کے خلاف ہے کہ آج تو مجھے بچا کر لے جائے اور ان کو مار دے میں ان کے ساتھ مروں گا اگر چھوڑے گا تو ان کو بھی چھوڑے گا نہیں تو میں بھی مروں گا ظالم تھا اس نے حضرت نجم الدین کبرا کو بھی شہید کر دیا یہ وہ نجم الدین کبرا ہیں جو امام راضی کے مرنے کے وقت اس کے قبر سرانے پہنچے جب شیطان نے امام راضی کو ورغلا دیا تھا اور تین سو ساٹھ دلیل امام راضی نے اللہ کے وجود پر دی تھی تو اخیر شیطان نے غالب آگیا شیطان امام راضی چپ ہو گیا تو اس ان دنوں امام غزالی راضی جو ہے کتابوں کو چھوڑ کر دنیا معرفت میں اور اللہ کے مقبولوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہو گیا تھا اور ملاقات ہوئی تھی تو یوں خیال کیا کہ نجم الدین کبرا آج تو کہاں ہے شیخ حاضر ہوگے سرانے پر غزالی راضی یہ زمان کا آخری ٹیم شیطان غالب ہو رہا ہے راضی کی تین سو ساڑھے تین سو دلیلیں رد کر چکا ہے تو آئے تو نجم الدین کبرا نے دیکھا جب راضی کی سانس لکلنے والی یہ شیطان کا غلبہ ہے وہ غالب آ چکا ہے تو حضرت نجم الدین کبرا نے فرمایا کہ راضی ساڑھے تین سو دلیلیں تیری رد ہو گئی ہیں اور چلے ان وہ آنکھ کہ میں اللہ نو بلا دلیل مننا میں اللہ کو بلا دلیل بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں جب ابلیس نے ان کی بات سنی تو بھاگ گیا اب اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا یہ وہ نجم الدین کبرا ہے حلاقو نے اس کی عادت تھی کہ جاتے جاتے آدمی کو پکڑ لیتا تھا ہائے ہائے اور اس کو مار دیتا تھا اس کے تڑپنے کا مزہ لیتا تھا اتنا ظالم تھا شکی الکلب تھا کوئی سودہ سالف لینے جا رہا ہے بزار میں نہ کوئی اس نے کام کیا نہ کوئی گناہ کیا نہ کوئی جرم کیا بس پکڑ کے پچاس ساٹھ آدمی کو کھوڑے پہ بیٹ جاتا تھا اور یہ تماشا لگاتا تھا یہ مرتا کس طرح ہے جان کس طرح نکلتی ہے وہ کھیلتا تھا اور مسکراتا تھا یہاں چشتی صاحب مجھے حافظ جلیل حسن مانک پوری کا ایک شیر یاد آئے میں واقعہ آگے بیان کروں گا لیکن اب مجھے شیر کہتا ہے کہ مجھے پڑ کے ہی چھوڑ یہ جو میں نے کہا وہ مزہ لیتا تھا تڑپنے کا تیغ رکھ رکھ کے گلے پر وہ ہٹا لیتے ہیں تیغ رکھ رکھ کے گلے پر وہ ہٹا لیتے ہیں وہ وہ ہٹا لیتے ہیں تیغ رکھ رکھ کے گلے پر وہ ہٹا لیتے ہیں پوری طرح نظبہ کرو نا ہے ایک اٹھا کے چھوڑی نہ مار چھوڑو نا تیجڑی شیعہ بھی زیادہ پھڑکنی ہے کیوں سا مرنے تک بھی تیسا نہیں پچھایا آئے آئے اتھے مرزا بے دلنا ایک شیر اور سنو مان کھولیا جانے پھولیا جانے پھولیا جانے پھر مزہ بھی تک انہوں نے میں تک کھا کھا رہاں ہاتھ پاؤ تے پھر جان سامو بے دل سا فرمانن اے آئی جیڑا جیڑی شیعہ تڑفنی نا جسے نہ کوئی ڈنگر کو تو تڑفنا ہے مرگی کو تڑفنی ہے کہ بتسکین دلے مجروح بسمل بتسکین دلے مجروح بسمل بتسکین دلے مجروح بسمل پرے افشاندہ مرہم آفری تند پرے افشاندہ لاؤ فارسی کا پی ایچ ڈی اور اس کا ترجمہ کرے جو شہروں میں آباد ہیں جو ٹی وی پر بولتے ہیں آؤ اس کا ترجمہ مشکل سے کرے گا ایک گولڑے میں گاؤں میں رہنے والا نصیر الدین اس کا مطلب بیان کرے گا اسی میرے والیانے گوانڈیاں گولڑے آ لے میں رہتے گولڑے کوئی فرق نہیں اوہ میرے نہ بیٹھایا بندہ پی ایچ ڈی کی باتیں کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے اتنا نازک موضوع ہے ذرب ہمتن توجہ کریں پھر آپ اس بات کو سمجھیں گے میں پنجابی بھی وچ بول ساں علاقے نگالے اصل میں زیادہ پنجابی اس لیے نہیں بولتا لوگ پھر یہ باہر ملکوں میں جاتی ہیں کیسٹیں یونان میں میڈل ایسٹ میں تو لوگ پھر سنتے ہیں جی کہتے ہیں کئی اہل زبان ہوتے ہیں اردو والے وہ کہتے ہیں ہمیں پنجابی سمجھ نہیں آتی تو بعض ایسے مقام آت ہوتے ہیں کہ جہاں پنجابی نہ بولی جائے مزہ نہیں آتا بات کا وہ کہتا ہے کہ بتسکینے دلے مجروح بسمل بسمل کہتے ہیں اس جانور کو یا جاندار کو جس پر چھوری لگ گئی ہو اور وہ یوں تڑپ رہا ہو رہا ہے اے جی بڑا لطیف مضمون ہے مزہ آئے گا آپ کو سمجھیں گے تو رات کو لیٹیں گے نشہ آئے گا کہ کسی کی تقریر سنی ہم نے اگر انصاف کیا تو بتسکینے دلے مجروح بسمل اور چھوری لگ گئی ہے کہ ہر تساں پتا ہے چیز سکون چاہنی ہے آرام چاہنی ہے ہر چیز آرام چاہتی ہے چاہے وہ زخمی ہو جائے اس میں وہ آرام ڈھونٹی ہے کہ آرام کا لمحہ کس طرح ہے ملے گا مجھے اس حالت میں بھی اگر ٹیس اٹھتی ہے تو تھوڑی دیر ٹیس بند ہو جاتی ہے تو انسان کرتا ہے شکر الحمدللہ ایک سیکنڈ دو سیکنڈ تو آرام آیا تو سکون ڈھونٹا ہے انسان ہر ذی روح ہر متنفس ساس لینے والی چیز چاہے وہ انسان ہو چاہے جانور ہو یہ قائدہ ہے تو کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک چیز زبہ ہوئی قربانی کی آپ نے اللہ کے راستے میں آپ قربان کرتے ہیں وہ جانور کا خالق ہے آپ کا خالق ہے اس نے آپ نے اس کو زبہ کر دیا تو ترپ رہا ہے وہ ہاتھ باؤں مار رہا ہے جانور تو اس وقت اتنا وہ کریم ہے کہ وہ اس حالت میں بھی اس کو سکون دیتا ہے چھوری لگ گئی ہے تے سکون پھر بھی دینا پہ ہے کس طرح اس نے کہا کیا کہ پرے افشاندہ مرہم آفری دند اوہ جڑے پر مارنی نا مرگی اینجا ایس وچو سا مزہ آنا ہے مرہم آنی ہے اوہ اپنی جڑی درد نا تکلیف ہاں اوہ پر مار کے تے جانور لطا مار کے اوہ اپنا اسے جو سکون اصل کرنا ہے کیونکہ اس تو بغیر اس وقت ہو ہی نہیں کچھ رہا ہوندہ جانور ہر وقت اس وقت ہر وہ کام کرے گا جس میں اس کو سکون ملے بھائی بے سکونی کے تو انتہا ہو گئی اس کے گلے پر خنجر چل گیا چھوری چل گئی اب اس کے اوپر کیا قیامت ہے اس کے لیے تو اب اسے سکون چاہیے اب جو یہ عمل کر رہا ہے اس میں اسے سکون ملتا ہے اگر سکون نہیں ملتا تو کیوں کر رہا ہے نہیں ہائے ہائے مرزا بے دل نے تو یہ کہا نا تو اس کے ہاتھ پاؤں مارنے سے میں بھی ایک مضمون نکال رہا ہوں میں کہتا ہوں اس لیے مارتا ہے کہ جان دی ہوئی اس کی ہے اے وجود جلدی کر اس کے پیش کر کوئی دیر نہ لگ جائے قبولیت کے لمحے میں مت قبولیت کا لمحہ گزر نہ جائے ہاتھ پیر پورے سارے مار کے جانا کٹنا ہے اور نفع و نکل باہر کدر ہے حاضر ہو بارگاہ مال کے جانا یہ میرا مضمون ہے اور ابھی پیش کیا ہے بھائی میں بڑا خوش ہاں عام ڈنڈ پہ ہی ہو نہیں یہ میرے الیجیڈن اینجین ہے جی لیکن آج مجھے محسوس ہوا کہ بڑے دماغ والے اور سمجھ والے لوگ ہیں اب تو ویسے بھی پیسے کی وجہ سے سمجھ آ گئی آپ کو کافی دانا ہو گئے ہیں لیکن آپ یہ جو میں علم کی عقل کی بات کر رہا ہوں قرآن مجید سے پیش کر رہا ہوں ان کو آپ سمجھیں اور محضوظ ہوں گے آپ اور کسی اچھے سے اچھے مولوی کو بلائیں علامہ کو بلائیں جادو بیان کو بلائیں یہ مسالہ نہیں ہوگا آواز بڑی گلے مجھ سے بھی زیادہ ہوں گے میں تو اپنے ذوق سے شیر پڑتا ہوں لیکن مسالہ نہیں ہوگا مسالہ کول نہ ہوئے تے خالی باں باں مدہ کرنا رہے تے کیا فیدہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو انپڑ سے انپڑ آدمی بھی بیٹھ ہے اس کے بھی دل میں میری باتیں انشاءاللہ اس طرح اتر رہی ہیں جس طرح انتہائی تعلیم یافتہ آدمی کے دل میں اتر رہی ہیں اب حسد سے کوئی داد نہ دے سڑ کے کوئی داد نہ دے تے اس نے مرضی یہ توسی مرضی کیونکہ سڑنا میں ایک بڑا مقام ہے ہے جی ہائے 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 تو آنا ہے میں تدہ دینی ہوئے تھے پہلے ہی چاہ دے میں تینی بوتھی ہے جی نہیں میں دینی ہوئے تھے پہلے تینے تدہ چاہ دے میں اے میں بندے منتخب کی تین وَاللَّهُ يَخْتَصُوا بِرَحْمَتِهِ مَيَّ شَاہُ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ اپنی نعمت کے لیے جس کو جو دینا چاہے وہ اس کے لیے آدمی چن لیتا ہے چن لیتا ہے سیلیکٹ کر لیتا ہے اے جس طرح ہون حکومت موجودہ پہلے بندے سیلیکٹ کر کے تے پھر ڈبے رکھنے گئے پہلے اپنیاں کرسیاں تے کمریاں جب آ کے سیلیکٹ کر کے پھر ڈبے رکھ چھوڑنے گئے اے سارے آئے نا حضرات مجھ سے دعا کرانے کے لیے آتے ہیں لوگ اس موسم میں بھی تو مجھ سے یہ جو کاف پالٹی ہے نا انہوں نے دعا نہیں منگوائی سارے پالٹی آلے دعا اوہ اس دن راجہ اخلاص آیا میرے پاس اور حضرات بھی آئے راجہ اپنا فضل چودری فضل کریم عظیم چودری عظیم صاحب بھی آئے میرے بڑے اچھے پرانے تعلقات ہیں وہ بھی آئے میں نے کہا ان دونوں حضرات سے راجہ اخلاص سے میں نے کہا بھئی آپ واحد طبقہ ہیں کہ آپ نے ہم سے دعا نہیں کرائی ہر پالٹی دعا کرتی ہے خاموش ہو گئے جی بس میں نے کہا یہ بات تو نہیں ہے نا آپ بتائیں یا میں بتاتا ہوں کہنے لگے حضور آپ فرمائیں میں نے کہا جناب تسان انتخاب تسی پہلے ہو گئے ایوان صدر انتخاب تو آڈا پہلے ہو گئے جینا بڑھنا ہی بڑھنا ہے ڈی سیاں وہاں تے کمیشنر وہاں تے آئی جیاں آڈر ہو گئے جیڑا خالی ہو گیا تے تسانیاں پیٹیاں لے بے سڑھے جتاو ہی جتاو تسان پکے بٹے پتا ہے جیسی جتا ہی جتا تسان کسی پیر فقیر کوئی دعا کرانے نہیں کے نہیں لوگ رہے ہس ہس کے دورے ہوئے اور گلوی کرنا پہ ہے میں تو ہاں پھڑکنا تو پھڑکنا جو ہے اس میں بھی اللہ نے ایک علاج رکھا ہے اس کا کہ اس کو سکون ملتا ہے ہے جی سکون ملتا ہے تو وہ پھڑکنے کا مزہ لیتا تھا ہلاکو ایک دن انہوں نے اس نے ایسا کیا کہ دو تین کتاریں آدمیوں کی کھڑی کر دی ہیں اور جلاد سے کہا ان کے سر کلم کرو اب جناب کسی نے سودا اٹھایا ہوا ہے کسی نے کپیاز اٹھایا ہوا ہے کسی نے مرچیں گھر میں جا رہے تھے لوگ جس طرح بازار میں جاتے ہیں انہوں نے کہا کس گناہ ہمیں ہمیں مار اور اس نے کہا بس دیکھو ہلاکو سامنے کھڑا ہے گھوڑے پہ اس کے ہاتھ میں ایک نمبو تھا وہ اس سے کھیر رہا تھا اچھا اب اگلی صف جو مرنی شروع ہوئی ایک کا سر گیا دوسرے کا تیسرے کا صف پہلی ایک بڑا آدمی آخر میں کھڑا تھا اس نے جب دیکھا نا کہ اب تو میری باری ہے اس کے بعد وہ دوڑ کر پیچھے ہو گیا پیچھلی صف میں جتنی دیر جان بچ جائے دیکھا نا سکون ڈھونڈتا ہے انسان اس پر تو چھوڑی چل گئی نا تو سکون ڈھونڈتا ہے مرغہ ہاتھ پاؤں مارنے میں اور اس پر چلنے والی ہے یہ پہلے ہی سکون ڈھونڈ رہا ہے دلیل آپ کے سامنے آگئی کی نہیں ہاں تو اس نے وہ پیچھلی صف میں ہو گیا جب پیچھلی صف میں گیا نا تو وہ صف جب ختم ہوئی نا اس بابے کے پاس پہنچے تو وہ تیسری میں چلا گیا تیسری میں چلا گیا اور اب ہلاکو کے لیے بڑی عجیب یہ ایک تماشا بن گیا کہ اس بے وقوف کو دیکھو اس کو میرے ایک تلوار سے کون بچا سکتا ہے یہ پچاس ستر سو آدمی مار دیا ہے میں نے پہلی صف بھی گئی دوسری بھی گئی اب یہ بے وقوف کہاں تک بچے گا اب تو اس کے پیچھے کوئی صف بھی نہیں ہے تیسری صف ہے جب دے سے تیسری صف کو قتل کرنا شروع کیا لطفار ہے کہ نہیں نئی بات تیسری اب دیکھیں میں وہ ظلم کی بات کر رہا ہوں اور وہ کس طرح سنتا ہے تو جب وہ تیسری صف پہ قتل شروع ہوا رہا تو آخری جب بابا رہ گیا تو ہلاکو نے کہا جلاد سے کہ ایک منٹ رک جا اس کو نہ مارنا وہ اب اس نے گیند وہ نمبو پکڑا ہوا ہے کھیل رہا ہے اس کے سامنے آ گیا اس نے کہا بھائی بابا بتاؤ کہ پہلی صف میں تُو بھاگ کر دوسری آیا صف میں دوسری صف میں جب آخری وہ نوبت آئی اس تک تو تیسری میں آ گیا اب بچا بتا تجھے کون بچائے گا اب کدھر جائے گا بابے نے آسمان کی طرف دیکھا ہے جی یہ آہ ہے خاموشہ ہے جی شاعر کہتا ہے کہ مردم بزبان کنند فریاد فارسی شاعر ہے سات اٹھ سو سال پہلے کا کہ لوگ تو زبان سے فریاد کرتے ہیں زبان سے کوئی لفظ ادا کر فریاد کرتے ہیں فریاد سے بے زبانی ہے من میری بے زبانی کے پر میں فریاد کرتا ہوں کہ میں بول بھی نہیں سکتا فریاد کیسے کروں تو اس نے کہا اب بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا وہ خاموش فریاد جب آسمان کی طرف دیکھا تو اس نے کہا میں نے تو پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری میں بچ جاؤں دوسری کو اس لیے چھوڑا تاکہ تیسری میں بچ جاؤں اور اس نے کہا کیسے بچ سکتے ہو اس نے کہا کہ وہ چاہے تو ایک لمحے میں انقلاب آ سکتا ہے یوں اسے کیا نہ تو اس نے کہا کیسے علاقو نے کہا کیسے یوں کیا وہ نمبو چھوٹ گیا ہاتھ سے اب وہ بہترہ چلاک بھی تھا بڑا سپاہ سالار بھی تھا اور گھوڑ سوار بھی تھا اس نے ذرا اپنی چابک دستی اور چلاکی اور پھورتی دکھانا چاہیی اس نے جھک کر گرنے والے نمبو کو جو پکڑنا چاہا تو رکاب پچھلی سے اس کا پاؤں نکل گیا اے یہ منظر دیکھ کر گھوڑا بھاگ گیا بھاگ نکلا بھاگا وہ دوبارہ رکاب میں پاؤں نہ ڈال سکا یہاں تک کہ ہلاکو وہاں گر گیا اور اس کا سر پٹک 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 کہ وہی مر گیا بابا وہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے قدرت کو اللہ کی قدرت کو دیکھ رہا ہے اور جو اس کا عملہ تھا وہ حبت زدہ ہو گیا اس بابے کو دیکھ کر کہ اس نے کیا تماشا بنا دیا ایک لمحے میں نہیں جی تو اس نے کہا کہ اجابت اجابت از در حق بحر استقبال می آید مظلوم کی آہ سے ڈر کیونکہ جب وہ آہ کرتا ہے تو اجابت کو بھولیت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے تو اس میں مضمون میں جو میں نے ارز کی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو حضرت موسیٰ نے بدعا دی کہ ان کے پاس دولت ہے یہ ہم فقیروں کی طرف آئیں گے یا ان امیروں کی طرف جائیں گے لوگ اللہ نے فرمایا قَالَ قَدْ اُجِبَتْ دَعْوَتُكُمَا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی فَسْتَقِيمَا دونوں بھائی ڈٹ جاؤ وَلَا تَتَّبِعَانِ فیرون فیرون نے گردن اٹھائی پیسے اور دولت اور گھمنڈ میں آ کر اس نے گردن اٹھائی کہ میں بڑا ہوں کون ہے موسیٰ اور کون ہے حاروم بچوں کو زبا کیا لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا فرمایا وہ فسادی تھا فساد اس نے گردن اٹھائی زمین میری مالک میں یہ کون ہے یہ تو زمین پر چلنے والا ہے اس کو میں نے طاقت دیا یہ جو سب کچھ دیا ہے اس کو میں نے دیا ہے میں نے پیغام بھیجا اس کو جھٹلا دیا اتنا تکبر اتنی بڑھائی فرمایا وَنُرِيدُوا أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُزِعِفُوا فِي الْأَرْدِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِسِينَ ادھر ادھر فیرون کو اپنے گھمنڈ مال کا دولت کا پیسے کا کوٹھیوں کا محلوں کا اور فرمایا وَنُرِيدُوا ادھر وہ ادھر چل رہا تھا وَنُرِيدُوا اور ہمارا کیا ارادہ بن رہا تھا سنیے سنیے یہ بات باز اب میں اختتامی مراحل میں ہوں وَنُرِيدُوا اور ہمارا ارادہ کیا تھا اَنَّمُنَّا عَلَى اللَّذِينَ اَسْتُزْعِفُو فِالْأَرْدِ ہم احسان کریں ان پر جن کو زبردستی ضعیف اور کمزور بنا دیا گیا زمین میں موسیٰ کو ان کی قوم کو زبردستی معاشی تنگی دے کر تمام وسائل چھین کر ان کو محتاج بنا دیا ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ فیراؤن لے گیا اپنے رشتداروں کو سردار بنا دیا جو ان کو ماننے والے تھے جو اس کو خدا مانتے تھے اور ان کو ضعیف کر دیا کمزور کر دیا اَسْتُزْعِفُو فِالْأَرْدِ اِسْتَضَعْفُو نہیں ہے کہ یہ خود کمزور ہوگے نہیں اَسْتُزْعِفُو فِالْأَرْدِ ان کو کمزور کیا گیا یہ یہ ماضی معروف نہیں ہے ماضی مجہول ہے اَسْتُزْعِفُو فِالْأَرْدِ ضعیف کر دیئے گئے ضعیف تھے نہیں جان بوجھ کر ان کے تمام معاشی جو وسائل تھے ان کو کینچی سے کٹ دیا اور ہم کیا ارادہ کر رہے تھے وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً یہی لوگ جن کو کمزور کر دیا معاشی طور پر فیرون نے ان میں سے ایک امام بنائے ایک آدمی منتخب کریں جس کو ہم امام بنائیں مقتداء بنائیں دنیا اس کی مقتدی بنے وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِسِينَ اور اسی فیرون اسی موسیٰ کی قوم میں سے ایک آدمی کو امام بنائیں مقتداء بنائیں سربراہ بنائیں جو امامت کرے بڑا ہو خود تو ہر کوئی بنتا ہے نا خود تو بڑا ہر کوئی بنتا ہے لیکن جس کو وہ بڑا بنائیں جو خود اللہ اکبر ہے جو سب سے بڑا ہے وہ جس کو بڑا بنائیں بڑا تو وہ ہوتا ہے تو آج کل کے بڑے یہ تو بڑے بڑے پھرتے ہیں ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے میں نے عرض کی اس موقع پہ میری غزل کا شیر یاد آگیا ہے مجھے تو ہم ان بڑوں کو کیا سمجھتے ہیں نہ پوچھو کچھ کے کیا کچھ دے دیا ہے دینے والے نے نہ پوچھو کچھ کے کیا کچھ دے دیا ہے دینے والے نے کیا کچھ دے دیا ہے ابھی کھل جاؤں تو سب رازے حقیقت کھل جائے کیا کچھ دینے والے نے نہ پوچھو کچھ کہ کیا کچھ دے دیا ہے دینے والے نے بڑا ہو لاکھ کوئی ہم کسی کو کیا سمجھتے ہیں بڑا ہو لاکھ کوئی ہم کسی کو کیا سمجھتے ہیں لینڈ کروزروں کے زور سے بنے ہو تم سلطان وقت ہو شہنشاہ زمانہ ہو تم جاگیردار ہو تم بہت بڑے دھن کے مالک ہو لیکن من کے مالک نہیں ہو دھن تو تمہارے پاس ہے من نہیں ہے تمہارے پاس تم ان کا کیا مقابلہ کر سکتے ہو کہ جن کے سینوں میں خوشبوئے علمِ علی ہو جن کے سینوں میں جن کے دماغوں میں جن کے مشامِ جاں میں خوشبوئے علومِ علی ہو جن کی طبیعت میں جن کی طبِ غیور میں فقرِ غوثِ جلی ہو اور جن کے اندازِ تبلیغ میں کیا کہا میں نے جن کے اندازِ تبلیغ میں جن کے اندازِ تبلیغ میں جن کے اندازِ تبلیغ میں جترتِ غیور میں اور جن کے طبِ رسا میں اور جن کی مستیِ نگاہ میں اور جن کے لفظوں کے درو بست میں جن کے جملوں کے بستو کشاد میں جن کے جملوں کے بستو کشاد میں جن کی جرتِ رندانہ میں جن کی جرتِ رندانہ میں فقرِ غیور میں اور ذہنِ رسا میں سرمایہِ علمِ محرِ علی ہو تمہارے چار ٹکوں کو تمہارے پیسوں کو تمہاری اس دولت کو وہ کیا سمجھتے ہیں تمہیں پتا نہیں کہ میرے آقا نے کہ میرے آقا کے داماد اور سیدہ بطول سیدہ فاطمت الزہرہ مخدومہِ کائنات مخدومہِ کائنات سیدت النساء العالمین سیدہ فاطمت الزہرہ کہ سرتاج جنابِ علی المرتضی نے فرمایا تھا کہ رزینا قسمت جبارِ فینا لَنَا عِلْمُنْ وَلِلْ جُحَالِ مَالُوْ ہم اللہ کی اس تقدیر پر فیصلے پر راضی ہیں اللہ نے ہمیں علم کی دولت سے نوازا اور جاہلوں کو دولت دنیا دے دی علی المرتضی کے دسترخان پر نانِ جوی چلتی ہے جاؤ کی روٹی بچہ حسن حسین دونوں بچے بھوکے ہیں فاطمت الزہرہ کی طبیعت خراب ہے روٹی رکھی بچوں کو کھلانے کے لیے سائل نے دستک دے دی اٹھا کر روٹی دے دی بچے بھوکے دوسرا ٹیم آیا پھر سائل نے آواز دی پھر اٹھا کر دے دی اللہ نے فرمایا میرے مقبول آئے تو ترائی وَيُطْعِمُونَ طَعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِنًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا میرے بندے وہ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں اپنے نام کے لیے نہیں اپنے آپ کو انداتا کہلانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی محبت اللہ کے لیے ماز کھانا کھلاتے ہیں مسکس کو مسکینوں وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا مسکینوں کو غریبوں کو قیدیوں کو وہ قیدی تھا تین 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 دن سلسلہ رہا اور پھر کیا وہ لوگ کیا کہتے ہیں کھانا کھلا کر اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِي وَأَجِهِ اللَّهِ اے مسکین اے یتیم اے اثیر یہ جو تجھے ہم نے کھانا کھلایا ہے اس کو احسان نہ سمجھنا کہ ہم نے تم پر بہت بھلائی کر دی ہے اس کو احسان نہ سمجھنا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہم تو تمہیں صرف اللہ کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کی مخلوق سمجھ کر کھلا رہے ہیں کھانا یہ احسان کے لیے نہیں ہے اور پھر مزید اللہ ان کی یعنی وہ بیان کر رہے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں جو فاطمہ کی سوچ ہے جو علی کی سوچ ہے جو حسن حسین کی سوچ ہے اہلِ بیعت کے خلاف بولنے والوں اپنے گرے بانوں میں جھانکو یہ تو وہ ہیں جن کے لیے اللہ آیات اتارتا ہے تمہاری اوقات کیا ہے اپنے گرے بانوں میں جھانکو اور غور کرو اور کیا کہتی ہے فاطمہ لَا نُرِيدُ مِلْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اے مسکینوں اے یتیموں اے یسیرو ہم تمہیں اللہ کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں تم سے اس کا معافضہ نہیں مانگتے لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً ہم جزا نہیں مانگتے کہ کل ہم بھوکے ہو جائیں تو ہمیں بھی دینا اور نہ یہ کہ تم میرا شکریہ ادا کرو نہیں شکر نہیں شکر اس کا کرو جس نے رزق پیدا کیا ہے اس کا شکر کرو جس نے رزق بھیجا ہے توجہ طلب جملے ہیں بلا شاہ جی شکر کرو اس کا جس نے رزق بھیجا ہے شکر اس کا کرو جو رزق کو پیدا کرتا ہے اور میرا جملہ اپنی طرف سے اور شکر کرو اس کا جس نے تمہارا رزق فاطمت الزہرہ کے ہاتھ سے بھیجا ہے کسی لانتی کسی کنجوس کسی یزید سرشت کے ہاتھ سے بھی مل سکتا تھا لیکن اس کے ہاتھ سے دیا اس کے ہاتھ سے دیا جس کے سر پر باپ کھڑا ہے سیدہ چکی چلا رہی ہے سنیے ذرا ایک دو باتیں سیدہ چکی چلا رہی ہے غربت کا یہ عالم ہے کہ اپنے کندے پر اونٹ کی بنی ہوئی ایک چادر جو مدینہ کے غریب ترین لوگ پہنتے تھے وہ فاطمت الزہرہ نے پہنی ہوئی ہے بخار ہے چکی چلا رہی ہے حسرکار نے فرمایا صحابی سے کہ جاتے ہیں سنا ہے کہ فاطمہ کی طبیعت خراب ہے بیمار ہے ذرا پاس سے گلی سے گزر رہا ہوں ذرا میں بیٹی کو دیکھتا جاؤں سرکار تشریف لائے سرکار تشریف لائے تو سیدہ نا ایک باپ ایک آنکھ بھر کر دیکھا اپنی غربت کو دیکھا غربت کو دیکھا ٹھیک ہے سر تاجِ انبیاء تھے کملی والا لیکن ایک بیٹی کا باپ بھی تو تھا بیٹی نے بیٹی کی نظر سے جب باپ کو دیکھا دیکھا تو حضور رونے لگے غربت دیکھ کر کہ اس کو بخار بھی ہے کوئی نوکرانی اس کے پاس نہیں ہے اور میں اولین اور آخرین کا شافے ہوں اولین کے لیے بھی فقر ہوں آخرین کے لیے بھی ہوں سر تاجِ انبیاء ہوں میرے ماتھے پر شفاعت کا تاج ہے میرے ہاتھوں میں امت کی لاج ہے اور میرا سفر سفرے میں راج ہے اتنی شان والا نبی اتنی آن والا اتنے جاہو جلال والا جس کے راستے انبیاء دیکھیں اور بیٹی کا یہ عالم کہ ایک غریبوں کا چھوٹا سا کمبل کندے پر رکھ کر بیٹھی ہے غریب ہے کچھ بھی نہیں ہے میرے مالک تو دیکھ رہا ہے محمد کی غریبی کو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے لیکن ہاتھ خالی ہے اتنا دیا ہے کہ ہاتھ خالی ہو گیا روئے روئے سرکار باپ سر پر کھڑا ہے بیٹی بیٹھی ہے آپ نے سیدہ نے گردن جھکائی ہوئی ہے حضور کھڑے ہیں حضور فرمایا یا فاطمہ تو اسبری علی مرارت الدنیا لنعیم الاخرہ کیا جملہ فرمایا باپ نے کیا جملہ فرمایا کہ اسبری یا فاطمہ اے میری فاطمہ بیٹی میری پیاری بیٹی مجھے تیرے آنسو اللہ نہ دکھائے میں تیرے لیے رو رہا ہوں مگر تیرا اور میرا فقر غریبی اللہ کو مقبول ہے اللہ ہمیں غریبی میں دیکھنا چاہتا ہے اس لیے سرکار نے فرمایا اے اللہ میری اولاد کو کوتے لا یمود دینا آل محمد کو کہ میری جو صحیح اولاد ہے اس کو کوتے لا یمود دینا اتنا دینا کہ وہ صرف کھائے اتنا کہ وہ مر نہ جائے اس سے زیادہ نہ دینا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ان کی اولاد میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں یہ امیر کیوں ہوئے امیر اس لیے ہوئے کہ ان کو ان کے ہاتھوں سے اللہ کو رزق دینا مخلوق کو رزق دینا چاہتا تھا ان کی طبیعت غریب ہے یہ اندر کے فقیر ہیں ان کا اندر فقیر ہیں تو حضور فرمائے اس بری یا فاطمہ الا مرارت الدنیا لنعیم الاخرہ فاطمہ بیٹی سبر کر دنیا کی تکلیفوں پر ترشیوں پر تنگیوں پر جھلے پہ جھمیلوں پر مصیبتوں پر الا مرارت الدنیا لنعیم الاخرہ آخرت کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے جب تو کل قدم رکھے گی میدان قیامت میں ایک اور حدیث کا جملہ میں اس کے ساتھ ملا رہا ہوں یہ ہاں سرکار کی بات ختم ہو گئی تو کل جو قیامت کے دن رکھے گی تو قدم قیامت کے دن میدان محشر میں فاطمہ تو اپنے مقام کو دیکھنا یہ جو غریبی کا کمبل تو نے اڑا ہوا ہے جے تمناوں کی عرضوں کی دنیا لے کر جو باپ کے چہرے کو دیکھ رہی ہے یہی باپ ہوگا باپ تیرا مقام محمود پر کھڑا ہوگا کبھی میزان پر جائے گا کبھی پلسرات پر جائے گا امت کو دیکھے گا میں ہوں گا فرمایا وہ میں ہوں سیدہ آشا نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ بڑی بھیڑ ہوگی قیامت کے دن میں آپ کو کہاں ڈونوں فرمایا فاطح آشا میرے تین مقامات ہیں ایک مقام ہے مقام محمود کہ میرے ہاتھ میں لباو الحمد ہوگا اللہ کی کبریائی اور عظمت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا میرے سر پر شفاعت کا تاج رکھا ہوا ہوگا اور خلطے جو مصطفی ہے وہ میں نے زیب تن کی ہوئی ہوگی اگر وہاں نہ ملا تو آشا مجھے میزان پر دیکھنا جہاں ترازو لگا ہوا ہوگا جڑی آنے ترکڑی ترکڑی لگی اسی آمال دی اُتھے ماں ویکھی کیوں کہ عمل جس دے کاٹو سن اوہ عمل کملی والا پورے کرسی میں نے کیا کہا کہ کملی والا اس وزن کو پورا کرے گا ایک دوسرے ذہن کا آدمی تھا میں نے یہ بات کی اس نے کہا کملی والا کس طرح اس وزن کو پورا کرے گا مجھے سمجھاؤ کتنے لطیف مضامین ہیں آئے نہ کوئی مولوی ماؤں کا ماؤں نہ پتر ہے تھی آوے ذرا وڈے علم نے دعوے رکھنے آلے خطیب ایک کرمے کرمے کملی والے دا ڈریکٹ اتا ہو رہی ہے تو کیا میں عرض کر رہا ہوں اس نے کہا کہ کیسے وزن ڈالے گا میں نے کہا کملی والا کھڑا ہوگا آ کر کملی والا کھڑا ہوگا کملی والے کی نگاہ جب میزان پر پڑے گی تو نگاہ کا اتنا وزن ہے کہ پلڑا جھک جائے گا اور کملی والے کی نگاہ پاک ہے پاک نگاہ پڑے گی تو اس کا پلڑا جھک جائے گا اور بندہ سیدھا جنت میں جائے گا